مجھے آرڈر دیتا ہے میں آرڈر نہیں آپ کو سجیشن دے رہا تھا میں بیو میرے کو سجیشن دیتا ہے ہلو گائیز ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اگر آپ کے ڈیوائس میں کوئی ایسی پروبلم آ رہی ہے کہ یہ آپ کو ایک نوٹیفکیشن آ رہی ہے شائن ایم ٹو نیٹ و چاہے آپ کے پاس کوئی سب اسی موئی ایٹر لکھی جیو کی اور آپ کو یہ پروبلم فیس ہو رہی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں سولیشن بتانے جا رہا ہوں مگر اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہو تو آپ کو پتایا کیا کرنا ہو سمجھ رہا سمجھ رہا سمجھ رہا تو چلیے ابھی نہ کسی بخواس کے شروع کرتے ہیں تو چلیے بات کر لیتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ ایس ایمیس آ سکت ہو ہے تو یہ ایس ایمیس اس لیے آتا ہے کیونکہ آپ کے فون میں ریچارج نہیں ہوتا اور آپ کے فون میں اس ٹائم ریچارج آ جائے گئے تب بھی آ رہا ہے تو یہ پروبلم آپ کے فون میں کبھی بھی آ سکتی ہے تو اسے سولو کرنے کے لیے میں ایک بہت ون کلک والا سولیشن بتا رہا ہوں اس کے لیے آپ کو کچھ نکل نہ ہوگا پس اپنا انٹرنیٹ بند کر دیجئے اور وہ آپ کی پروبلم سولو ہو جائے گی تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے بھی یہ سیم پروبلم پیس ہو رہی ہے تو اگر میں اس پر لونگ پریس کرتا ہوں تو اس نوٹیوکیشن کو ہم کلوز بھی نہیں کر سکتے اگر میں سائٹک میں جاتا ہوں تب بھی کوئی اوپشن نہیں آتا ہے اسے کلوز کرنے کا جیرا نیٹوک اسٹیٹس ہی سا ہم کلوز کر ہی نہیں سکتے تو اس لیے آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں آپ کو سولیشن بتانے جا رہا ہوں تو سب سے پہلا سولیشن یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ایروپلین موڈ اون کر کے اوف کر ہوگے تو آپ کی یہ پروبلم سولو ہو جائے گی لیکن میری دیکھ سکتے ہیں پھر سے آگیا اگر آپ پہلے کر کے دیکھ لینا ایروپلین موڈ آپ کی کیا پتہ سولو ہو جائے تو دوسری بھی یہ ہے کہ آپ اپنے ڈیوائس کو ایک بار ریبوٹ کر لینا اگر آپ نے ریچارج کر رکھا ہے اور تب بھی یہ پروبلم آ رہی ہے تو آپ اپنے ڈیوائس کو ریبوٹ کر لینا تب یہ سولٹ ہو جائے گی کہ جو جوری ریچارج نہیں جس کے فون میں ریچارج نہیں ہوتا اس کو یہ پروبلم آتی ہے پر میں نے بھی ریچارج کر رکھا ہے میری یہ تب بھی پروبلم آ رہی ہے تو چلتے ہیں اپنے تیسری بے کی طرف وہ یہ ہے سیٹنگ اوپن کریں اور سرچ کریں دو نوٹ ڈیسٹوپ اور دو نوٹ ڈیسٹوپ کون کو رکھا ہے اگر دو نوٹ ڈیسٹوپ کون کچھ لگی اگر دو نوٹ ڈیسٹوپ کون کھا رکھون کر ھو گے تب بھی یہ پروبلم آ رہی ہے مجھے منی میں نے کر کر دیکھا لیکن یہ تب بھی پروبلم آ رہی ہے دلوں ڈیشٹ اپر سے کچھ نہیں ہو رائی اس کو genetically ریز کو تو آپ چلتے ہیں ایک اٹھی طرف میں خراب تو چلتے ہیں اپنی چھوٹی طپی طرف چھوٹی طپ یہ ہے کیارا ہے کہ سب سے پیدا سیٹنگ اوپن کریں تو پھر اپنی اپنی سیٹنگ اوپن کریں پھر اپنے پھر آپ کو اپنی اپنی پھر آ رہا ہوتا ہے کنیک سپر اس پر کلک کریں تو موبائل نیتورک اپنی پھر اپنی نیتورک کلک کریں گے آپ پہلے سے 2G only پر کر لینا پھر پھر سے 3G 2G auto کر دینا اس کو کرنے کے بعد آپ دیکھنا کہ آپ کی problem آ رہی ہے یا نہیں دیکھو یہ پھر سے آ گیا تو اس کے لیے آپ access point name میں بھی جا کر دیکھنا ہے پھر 3. click کرنا پھر reset to default reset to default کرنے کے بعد ایک نیچے option آ رہا ہے گر network operator اس پر click کرنا اور یہ on ہوئے گا اس کو off کر دینا پھر okay کر دینا اور یہ آپ کے لیے network ڈھونڈے گا جیسا کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے network ڈھونڈنے شروع کر دی ہیں بہت سارے network دیکھا رہا ہے تو اب آپ اپنے network پہ click کر دینا بھی روک جاؤ اسے search کرنے دینا تو تھوڑی دیر کے سرچ کرنے کے بعد جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے سارے آ گئے ہیں تو آپ کے جون سے c mega جیسا کہ میرے پاس ایکٹر کا c mega تو میں ایکٹر کو چوز کرتا ہوں رک کے کرتا ہوں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسا آ گیا اور اسے کرنے کے بعد آپ کو ایک بار اپنا phone reboot کر لینا ہے میں بھی اپنا phone reboot کر کے دکھاتا ہوں تو اپنا phone restart کرنے کے بعد آپ کی ایک problem solve ہو جائے گی میں آپ کو 100% اور بتا رہوں کی آپ کے problem solve ہو جائے گی تو اگر آپ کو میری ویڈر تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو please subscribe کر دینا میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کریے peace out